اسلام علیکو ویورز ویلکم ان دس چینل آپ دیکھیں فوٹ ویت میری تو ویورز اسکرین پر آپ کو جو زبرداز قسم کی ڈش نظر رہی ہے وہ ڈش کیا ہوا سکتی ہے آپ گیس کر سکتے ہیں اور اگر ویورز آپ ٹائٹل اور تھامنیل پڑھ کے آئے تو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ لیڈوی پیٹیاں کی ریسپیز انجوائے کرنے والے ہیں تو چلیں ویورز ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو یہاں پہ سب سے پہلے ویورز مجھے چاہیے فل آف نیٹریشن آن فائیفر سے بڑھ پور دال چاہیے چنے کی اور دال میں لی ہے ایک پو اس میں میں پانی ڈال کے اس کو رات بڑھ کے لیے سوک کر دوں گی رات بڑھ بگو کے رکھیں گے تو دال بہت اچھے طریقے سے گھل جائے گی تو ویورز پانی کے ساتھ ہم اس کو پہلے واش کریں گے واش کرنے کے بعد ہم اس کو سوک کر دیں گے اور ویورز یہاں پہ مجھے چاہیے آدھا پو ماشکی ڈال آپ مونگ کی ڈال بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشکی ڈال بھی ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں پانی ڈال کے ہام بھی اس کو واش کرنے کے بعد سوک کر دیں گے پوری رات کے لیے تو چلیں ویورز یہ دیں کہ پوری رات میں نے اس کو سوک کر دیا تھا اور نائٹ کے بعد اس کی شکل کو چیوں اس نے اختیار کر لیا یہاں پہ میرے پاس یہ ماشکی ڈال تھی میں نے اس کو بھی سوک کر دیا ہوا تھا رات بھر کے لیے تو ویورز اب ہم ان کو پانی اس کا جو ایکسرا ووٹر ہے وہ ہم نکالیں گے اس ٹرینر کی ودد سے تو ویورز ہم اس کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں اب دونوں ڈالیں ہم نے مکس کر لی ہیں اب اس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے جو دال کا پانی اترا تھا وہیں ایک گلاس میں اس میں پانی ڈال دوں گی تو ویورز میں یہاں پہ بلینڈر کو چلا دوں گی تقریبا تقریبا آپ اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کیلئے چلائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح کس کی کنسٹنسی ہونی چاہیے آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح چمچ کی مدد سے ہلا لیں مکس کر لیں اچھا طریقے سے تو یہاں پہ میرے پاس سوڈا اور نمک ہے تھوڑا سا اور چلی فلیکس ہیں اور ساتھ میں پاس سفیل زیڑا ہے تو یہ ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے بیٹر مجھے تھوڑا سا تھک لگ رہا ہے لیکن ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں گے تو چلے ویورز میں نے یہاں پہ ایک دد کرائی لے لیا ہے اس میں میں ڈال لیا ہے گھی اور گھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے گرم ہے اور ہم اس کو ہلکے ہاں سے آرام سے آہستہ آہستہ ہم اس میں لڈو بنا کے ڈال دے جائیں گے لڈو پیٹھیاں کی ریسپی ویورز آپ وچ کر رہے ہیں تو چینل پر آپ پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیوز کو لائک مینٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تو یہاں پہ ویورز میں اس میں تین چار لڈو ڈال دوں گی اور تقریباً ان کو ایک منٹ کے لئے ایسے ہی ہم لوگ میڈیوم فریم پر پکنے دیں گے تو ایسے ہم مینٹ کرنے کے بعد ان کی تقریباً ہم نے ایک منٹ کو فرائی کیا اور میں نے اس کی سائرز کو چینج کر لیا پہلے دے گئے ماشاء اللہ سے کتنا ضرورت کتنا پھولے ہوئے لڈو بن رہے ہیں تو یہاں پہ لوگ میڈیوم فریم پہ میں نے فرائی کر لیا ہوا ہے اندر سے یہ بالکل صافٹ ہیں اور بالکل پگیا ہوئے ہیں اور اب ان کو میں چمت سے نکال لوں گی تو بیورز یہاں پہ پلنٹر میں میں نے لگا لی ہے میں لڈو اور یہاں پہ میں نے دو کولے لے کے تھوڑے سے ان کو میں دھکا لیا تھا آگ پہ اور ساتھ میں ڈالوں گی ان کے اوپر ون ٹی ہولی سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے سے اس کی جو سموکنگ آتی ہے اس کی جو خوشبو ہوئے آتی ہے ماشاءاللہ پورے محلے میں پھیل جاتی ہے اور پورا محلہ جوا کے پوچھتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے آج تو بیورز یہاں پہ میں نے اس کو دعا دے لیا ہوئے کوئلے کا اور جناب اب ہم ان کی فائنل پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو بیورز اب میں یہاں پہ فائنل لک کی طرف آپ کو لے کے آنے کے لیے یہاں پہ اپنے لئے ایک پلیٹ ٹرٹی کروں گی اس پہ میں نے لڈو پیٹھیں ڈال لی ہوئی ہیں اور بیورز یہاں پہ اس کے اوپر میں خوبانے کی مززدار اور چٹ پٹی سی چٹنی ڈالوں گی یہاں پہ میرے پاس املی کی چٹنی ہے املی کی چٹنی کی ریسپی آپ کو لنک ڈسکریشن میں وجود ہوگا وہاں سے مل جائے گی لنک کہاں پہ ہوتا ہے لنک جہاں پہ ویڈیو کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے آپ اس کو پریس کریں گے آپ کو وہاں سے اس کا لنک مل جائے گا تو بیورز اس کے اوپر ہم بندگور بھی ڈالیں گے آپ پھرے پھر دنیا کی پتیاں ڈال سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو جو چیزیں پسند ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو بیورز یہ تھی مری آج کی زبر دستو مزدار سی ریسپی ریسپی کو ٹرائے ضرور کریے گا اور کومنٹ کر کے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور ملدائیں بیورز کسی اچھی اور مزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک لی اپنا رکھے گا دیر سارے خیال مجھے رکھے گا دون میں یاد اور چینل پر اگر آپ پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلے سے کر دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر زور کریے گا تھانکس فور وچنگ پہلے سے کر دیکھیں آپ کا بہت شکریہ